ہم سٹوڈنٹس گھریلو خواتین اور ایسے لوگ جو زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے ان سب کے لیے لاہور میں ایک سیشن کر رہے ہیں دسکور یور ٹیلنٹ آپ اس سیشن کا حصہ بن کے اپنا ٹیلنٹ ڈسکور کر سکتے ہیں ہمارا سپین کا اگلا ٹور جولائی اور فرانس اور سوٹسلینٹ کا گروپ اگست میں جائے گا آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے ہمارے گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں دنیا میں اسوہ ستاون اسلامی ملک ہیں آپ ان اسلامی ملکوں میں سے کسی ایک ملک میں چلے جائیں اور وہاں کھڑے ہوکے کسی مسلمان سے ایک سوال کریں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون سا ہے میرا دعویٰ ہے کہ ستاون اسلامی ملکوں میں سے ہر ملک کا ہر شہری یہ کہے گا ہے کہ ہمارا نمبر ون دشمن اسرائیل ہے یعنی اسرائیل کا نام لیا جائے گا لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ جو ہمارا دشمن ہے اسرائیل جس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا کہ پوری دنیا کو اس نے آپ نے آگے لگایا ہوا ہے اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی اسرائیل کی ایجوکیشن اسرائیل کی ایکانومی اسرائیل کا آر این ڈی وہ پوری دنیا کے اندر سپر آر این ڈی اور سپر کامیابی سپر ٹیکنالوجی سمجھا جاتا ہے کیوں آخر وجہ کیا ہے آپ دیکھئے گا کہ ایک عرب پنتالیس کروڑ مسلمان ہے دنیا کے اندر لیکن ہمارے مقابلے میں اسرائیل کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے پتہ ہے آپ کو بانوے لاکھ نائنٹی ٹو لاکھ نائن پوائنٹ ٹو ملین یعنی اگر لہور شہر کی آبادی دیکھی جائے تو وہ اسرائیل کی کل آبادی سے زیادہ ہوگی اب سوال یہ ہے کہ صرف بانوے لاکھ لوگوں کا ملک نفسیاتی طور پہ سیاسی طور پہ سینٹیفکلی آرٹسٹکلی اتنا بڑا کیسے بنوے یعنی اس کی اکانوی دیکھ لیں اس کی سائنسٹ ٹیکنالوجی دیکھ لیں اس کا ایڈوکیشن کا میار دیکھ لیں ان کی کمپنیز دیکھ لیں اور آپ حیران رہ جاتے ہیں یعنی دنیا بھر میں جو بھی بڑی کمپنی ہے ایون علی بابا ایک چائنیز کمپنی ہے چائنہ میں بزنس کرتی ہے لیکن اسے جب بھی نیو ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے تو وہ کہاں سے پرشیز کرتی ہے وہ سیدھا اسرائیل جاتی ہے اور وہاں سے ٹیکنالوجی آسل کرتے ہیں فیس بک آپ دیکھ لیں کتنی بڑی آرگنیزیشن ہے اسی اگر نئی ٹیکنالوجی چاہیے تو وہ کہاں سے بائی کرتی ہے وہ اسرائیل سے بائی کرتی ہے آئی فون آئی فون کے جتنے فیچرز ہیں جب بھی وہ بائی کرتے ہیں اسی طرح آئیل کی ٹیکنالوجی ہے اسی طرح ہیرے تراشنے کی ٹیکنالوجی ہے اسی طرح سونے کو چمکانے کی ٹیکنالوجی ہے اسی طرح ڈرسنگ کی ٹیکنالوجی ہے اسی طرح نئے ویپنز ہیں اسی طرح سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے یعنی دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی آپ دیکھ لیں دنیا کی کوئی بڑی کامپنی دیکھ لیں ایون آپ گوگلز دیکھ لیں ایون آپ ایپل دیکھ لیں ایون آپ ایمازان دیکھ لیں یعنی کوئی ایسی بڑی کمپنی کوئی ایسی بڑی تکنالوجی نہیں ہے جس کی روٹس آپ کو اسرائیل میں نہ ملتی ہو ایون نئی دوائیاں ان کی اگر آپ برت پلیس دیکھیں گے تو اسرائیل نکلے گا میں دو دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ اسرائیل نے ایک نئی تکنالوجی وال کی ہے جس میں وہ دیوار کے پیچھے دیکھ سکتا ہے یعنی ایک ایسی ڈیوائس سامنے لگائی جائے گی جو دیوار کی دوسری طرف دیکھ لے گی کہ وہاں زندہ چیزیں کون کون سی ہیں اور جو زندہ ہے وہ جانور ہے وہ انسان ہے وہ بچہ ہے وہ بڑا ہے وہ بیمار ہے وہ لیٹا ہوا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہ چل رہا وہ کیا ہے یا بے جان چیزیں ہیں دیوار کی دوسری طرف یعنی یہ ٹیکنالوجی آپ دیکھ لیں یہ جو ہمیں گوگل ارث نظر آتا ہے نا اوپر سے ہم دیکھتے ہیں اور ہم اپنے مکان نے دیکھ لیتا ہے یہ ٹیکنالوجی کہاں پہ وال ہوئی تھی یہ اسرائیل کے اندر ہوئی تھی اسرائیل سے اس نے جتنے میڈیکل ریولویشن جتنے ایکوپمنٹس ہیں کہاں سے آتے ہیں اسرائیل سے آتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے اتنی جلدی اتنی ترقی کیسے کر لیا سوال ہے تو اس کی پانچ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل آج پوری دنیا کو ٹیکنالوجی دے رہا ہے وہ پوری دنیا میں نئی ٹراڈیشن بھی دے رہا ہے وہ پانچ جو ہیں چیزیں وہ تو میں ساری ڈسنس آج نہیں کروں گا صرف ایک چیز ڈسنس کروں گا جو میرا خیال ہے کہ آپ سب کے لیے بڑی بہتر ہے یعنی اگر ہم ایزے مسلمان یا ہم ایزے انٹرپنیور یا ہم ایزے سی او یا پھر ہم ایک نئے لے مین کی طرح اگر اس ٹیکنالوجی پہ اس بات پہ عمل کر لیں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں وہ ہے اسرائیل کا ایک سلوگن وہ سلوگن ہے فیل فاسٹ فیل این فیل فارورڈ ہے نا دلچسپ بات یعنی فیل فاسٹ فیل یا فیل فاسٹ اور فیل فارورڈ اسرائیلی یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جب تک فیل نہیں ہوتا وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا یا وہ کامیابی کو ڈیزرو نہیں کرتا لہذا اسرائیل کے اندر جو شخص فیل ہو رہا ہے اس کو لوگ پسند کرتا ہے کامیاب ہونے والے آدمی کو پسند نہیں کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب آدمی کے اندر کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا وہ تو پوری زندگی فیلیر سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتا ہے لہذا اس نے پراغرس کیسے کرنے لہذا وہاں جب بھی کسی کا سی وی بنایا جاتا ہے یا سی وی دیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے فیلیر چیک کیا جاتا ہے یعنی وہ شخص کتنی بار فیل ہوا اور وہاں پہ لوگ بڑے پرائیڈ کے ساتھ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جب میں تین سال کے عمر میں تھا تو میں سائیکل چلانے میں فیل ہوا پھر میں نے ایک سپورٹ شروع کی میں اس میں فیل ہو گیا پھر میں نے بزنس سٹارٹ کیا میں اس میں فیل ہو گیا پھر میں نے سٹڈی سٹارٹ کی پھر میں اس میں فیل ہو گیا پھر میں نے اخلاقیات سیکھنا شروع کی میں اس میں فیل ہو گیا میں اچھا بیٹا نہیں بن سکا میں اچھا شہری نہیں بن سکا میں اچھا خامند نہیں بن سکا میں اچھا بوائی فرنڈ نہیں بن سکا میں اچھا ملازم نہیں بن سکا میں اچھا سی او نہیں بن سکا اور یہ فیلیر کے ساتھ ساتھ لکھتے لکھتے وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ کون سے ایسے فیلیر ہے جو میں بڑی فاسٹلی میں نے کیا یعنی فیل فاسٹ ہوا یعنی اتنی تیزی سے میں فیل ہوا کہ دنیا میں کوئی اور شخص اتنی تیزی سے فیل نہیں ہو سکتا یہ بلکل ایسے جیسے ایک شخص نے نئی گاڑی خریدی ہو اور وہ گھر سے باہر لے کے جا رہا اور باہر نکل دی اس گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو جائے اسے کہتا ہے فیل فاسٹ یعنی بڑی تیزی کے ساتھ فیل یا پھر اس طرح ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایگزامینیشن پیپر آیا اور آپ کو سارے سوال آتے ہوں لیکن آپ اس میں فیل ہو جائے یا ایسے ہے کہ آپ نے نیا سوٹ پہنا ہو آپ نے پوری زندگی پیسے جمع کر کے یا سال دو سال لگا کے پیسے جمع کیے ہو آپ نے سوٹ پہنا اور باہر نکلتے ہی آپ کے اوپر کہیں سے کیچر گر جائے اور آپ کا سوٹ سپائل ہو جائے اسے کہتا ہے فیل فاسٹ تو وہ لکھتے ہیں کہ فیل فاسٹ کہاں کہاں ہوا میں اور اس کے آگے جو آخری چیز ہے وہ اسے کہتے ہیں فیل فارورد یعنی آپ جان بوجھ کے فیل ہو جائے اب یہ جو جان بوجھ کے فیل ہو یہ بڑا دلچسپ فینامنا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے مثلا ایڈیسن ہے نا اس سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ نے بل بنایا تو کتنی کوششیں کی اس نے کہا بیس ہزار کوششیں کی اور میں بیس ہزار مرتبہ بل بنانے میں ناکام ہوا تو کسی نے پوچھا کہ بیس ہزار مرتبہ تو بہت زیادہ ہوتا جی تو آپ تھکے نہیں اس نے کہا نہیں بلکل نہیں تھکا میں ایک تجربہ کے بعد دوسرا تجربہ کرتا تھا اس میں ناکام ہوئی تھا پھر تیسرا تجربہ کرتا تھا کرتے کرتے میں نے بیس ہزار تجربہ کیے اور ان بیس ہزار تجربوں کے بعد میں نے بل بچات کیا تو کسی نے کہا کیا فائدہ ہوا اس کا تو ایڈیسن نے کہا کہ ان تجربہ سے مجھے صرف یہ چیز پتا چلی کہ انیس ہزار نو سو ننانمی ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے بلب نہیں بن سکتا لہذا اب ان چیزوں پر کوشش نہیں کرنی چاہیے اور صرف ایک چیز ہے یا ایک میتھڈ ہے جس کے ذریعے میں بلب بنا سکتا ہوں لہذا میں نے بلب بنا لیا تو فیل فاورڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے فیل ہوتے رہیں کہ آپ سارے تجربات کر لیں کوئی تجربہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو باقی بچ جائے اور آپ پھر اس کے بعد کامیاب ہوئے لہذا یہ ریچول ہے اسرائیل کے اندر کہ وہاں پہ کامیاب لوگوں پسند نہیں کیا جاتا فیل لوگوں پسند کیا جاتا کیونکہ جب آپ فیل ہوتے ہیں تو آپ کانفیڈنس لوز نہیں کرتا یاد رکھیں آپ کانفیڈنس گین کرتے ہیں آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ راستہ تھا جس کے اوپر میں نے جب قدم رکھا تو میں فیل ہو گیا لہذا اب میں نے اس راستے پہ نہیں جانا اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہو اور آپ کے سامنے کیلے کا چھلکہ آ جائے اور جب آپ کا پاؤں اس کے اوپر آئے تو کیا ہوگا آپ سلپ ہوں گے سلپ ہوگے تو گر جائیں گے گریں گے تو چوٹ بھی لگے گی اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی ہڈی ٹوٹ جائے اب اگلا سوال یہ ہے کہ جب اگلی مرتبہ آپ کہیں جائیں گے اور آپ کے سامنے کیلے کا چھلکہ آ جائے گا تو مجھے بتائیں کیا آپ اس کے اوپر پاؤں رکھیں گے آپ نہیں رکھیں اس لیے رکھیں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کے اوپر پاؤں رکھا تو میں دوبارہ سلپ ہو سکتا ہوں میں جب دوبارہ سلپ ہوں گا تو پھر مجھے دوبارہ چھوٹ لگے گی پھر میری ہڈی ٹوٹ سکتی اس کو کیا کہتے ہیں فیلڈ ایکسپیرینس یعنی ایک ایسا تجربہ جس میں آپ فیل ہوئے ہیں تو آپ کے اندر ایک وزرم ڈیویلپ ہو گئے لہذا یہ یاد رکھیے کہ ہمارے اندر اور اسرائیلیوں کے اندر ایک ایک فرق ہے کہ ہم صرف کامیاب لوگوں پسند کرتے ہیں ہم اس شخص کو دیکھتے ہیں اس شخص کو اچھا سمجھتے ہیں جو مسلسل کامیاب ہوتا ہے لہذا ہم جب سی وی بناتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہم ہر چیز ایکسیلنٹ لکھتے ہیں ہم اس میں کسی جگہ لکھتے ہی نہیں کہ ہم اتنی بار فیل ہوئے ہیں یا یہ میرا تجربہ ناکام ہوا ہے جبکہ اسرائیلی جب بھی اپنا سی وی بنائیں گے تو اس کے اندر فیلیر لکھیں گے لکھیں یہ کہ کہاں کہاں میں ناکام ہوا اور اس کے بعد میں اب اس لیول پہ ہوں کہ میں کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر سکتا ہوں اس کی مثال ایک اور بھی دی جا سکتی فرض کریں آپ کا بچہ سائیکل چلانا سیکھتا تو شروع میں کیا کرتا ہے گرتا ہے اور اگر وہ نہیں گرے گا تو کیا ہوگا باقی پوری زندگی جب بھی وہ سائیکل چلائے گا تو اس کے ذہن میں فیلیر کا خوف ہوگا یہ خوف ہوگا کہ میں کسی وقت گر سکتا ہوں کیونکہ وہ گرا ہی نہیں پہلے اس کو کبھی چوٹ لگی ہی نہیں سیمی اسی طرح جو بچہ ہر بار پہلی پوزیشن لیتا ہے کلاس میں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ اس کے اندر کانفیڈنس ہوگا اس کے اندر کانفیڈنس بالکل نہیں ہوگا وہ ہمیشہ یہ ڈرے گا کہ میں کہیں فیل نہ ہو جاؤں یا میرے نمبر کم نہ آ جائے تو یہ جو خوف ہے اس کو پفارم نہیں کرنا دے گا یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے یعنی ون پرسنٹ بھی ایسے لوگ نہیں ہوتے جو پوزیشن ہولڈر ہوں اور وہ کامیاب ہوتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ ہے یہ کہ وہ فیلیر کا خوف اپنے کندوں پر رکھ کر چلتے ہیں تو جب آپ کے کندوں پر ہر وقت فیلیر کا خوف رہے گا کہ کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں تو آپ پفارم کیسے کریں گے اور جبکہ اس کے مقابلے میں جو شخص زندگی میں ناکام ہوتا رہتا ہے جو سٹریٹ سمارٹ ہوتا ہے بیک بینچر ہوتا ہے وہ زندگی میں بہت کامیاب ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس کے کندوں پر فیلیر کا خوف نہیں ہوتا ہے وہ پہلے ہی اتنی بار فیل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس صرف کامیاب ہونے کا ایک ہی آپشن ہوتا ہے اور وہ اس آپشن کو ایکسیسائز کرتا ہے لہذا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو فیلیر سے نہ ڈریں اور اگر آپ اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو فیل ہونے لیں کیونکہ انسان گر گر کے گر گر کے گر گر کے کھڑا ہوتا ہے اور اگر آپ اسے گرنے نہیں دیں گے تو وہ کبھی پوری زندگی کھڑا نہیں ہو سکے